ناظرین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں آج ایک خصوصی ریپورٹ لے کر کے آپ لوگ کے سامنے حاضر ہوں بینگلور میں ایک سوپر مارکٹ کھلی ہوئی ہے اسی کی سلسلے میں کچھ تفصیلات آپ لوگ کے گوشت گزار کر رہا ہوں ناظرین شہر بینگلور ہی نہیں بلکہ کرناٹک بھر میں مشہور کمپنی آئی ایم اے گروپ آف کمپنیز نے اپنے تمام تر رکاوٹوں کی بیچ ترقیات کی جانب ایک اور قدم بڑھاتے ہوئے کمپنی سے جڑے عوام کو اپنے مضبوط قیام کا اشارہ دیا ہے اور یہ محسوس کرنے کا وقفہ دیا ہے کہ وہ کمپنی کے مضبوطی کو محسوس کر سکتے ہیں شہر بینگلور کے پوش علاقہ مانے جانے والے بی ٹی ایم لی آؤٹ سیکنڈ سٹیچ میں ملبری گرینز کے نام سے سوپر مارکٹ کا آغاز کر دیا گیا ہے آئی ایم اے کے بانی اور اس کمپنی کے مینیجنگ ڈائریکٹر جناب منصور خان صاحب نے بسم اللہ خانی کے ساتھ اس کا آغاز کرنے کے بعد یہاں موجود نامانگاروں سے گفتگو کرتے پہ کہا کہ آئی ایم اے نے ایک اور سنگے میل پار کر لیا ہے وہ شہر بینگلور میں قریب دو سو سے بھی زائد سوپر مارکٹ کا افتتاق کرنے والے ہیں بلکہ اس سے شہر بینگلور میں ہزاروں نوجوانوں کے لیے روزگاری کے مواقع فرام ہوں گے انہوں نے کہا یہ اللہ ہی کا کرم ہے کہ کمپنی پر بیرونی اور اندرونی طور پر مکمل طور پر کھوکلا کرنے کے حاسدین کی لاکھ کوشش کے باوجود کمپنی قانونی طور پر خود کو مضبوط سے مضبوط کرنے کی کوشش کر رہی ہے اور کمپنی پر اعتماد کرنے والوں کو ان کا بھرپور ساتھ دینے کی کوشش کی جا رہی ہے کمپنی سے جڑے افراد کا بھروسہ ہی کمپنی کو آگے لے جانے میں ایک کے بعد ایک دوسرے شعبے میں قدم رکھتے ہوئے کمپنی کو ترقیات کے جانب لے جانے میں ممید دو معاون ثابت ہو رہا ہے اس موقع پر جناب کمپنی کے ڈائریکٹر جناب نظام الدین نے بھی سیدھی بات سے گفتگو کرتے ہوئے عوام کو مبارک بادی پیش کی اور ان میں ظاہر کی کہ جس طرح آئی ایم اے کمپنی کے دیگر شعبوں کو عوام نے محبت سے نوازا وہ اسی طرح اس سپر مارکٹ سے بھی جڑے رہیں گے انہوں نے اس موقع پر اپیل کی کہ عوام ایک سپر مارکٹ تشریف لاکر اس کا دیدار کرے اور خریداری کی کوشش کرے جناب عباس خان صاحب جو کہ اس پروجیکٹ یعنی سپر مارکٹ کے پورے پروجیکٹ کے ہیڈ اور نازم ہیں انہوں نے کہا کہ اگلے دنوں میں انشاءاللہ بیندور کے ہر چھوٹے بڑے محلے میں ملبری گرینز کی سپر مارکٹ آپ کو نظر آئیں گے عوام کو تازہ اور بہترین روز مرہ کھانی پینے اور دیگر شعبوں میں استعمال میں آنے والی چیزیں جو عمدہ اور بہترین کوالیٹی کی ہوگی دستیاب کرانی کی کوشش کی جائے گی ناظرین جن لوگوں نے سیدھی بات سے گفتگو کی ہے ان کی ویڈیو سے یہاں پر شیئر کیے جا رہے ہیں اس کو ضرور دیکھیں آئی ایم اے کے سبی میندران کو اور شہر بن لور کے رہنے والوں کو آئی ایم اے گروپ کی طرف سے آج یہ ملبری گرینز کا یہ تحقہ ہم پیش کرتے ہیں اور ہمیں امید و خبی ہے کہ انشاءاللہ آنے والے بارہ مہینوں میں ملبری گرینز کے بیس سے بھی زائر مینی سوپر مارکٹ انشاءاللہ خائم کیے جائیں گے اور اس کے ساتھ ساتھ آئی ایم اے گروپ جو ہے ایک ملٹی نیشنل کمپنی کے ساتھ طیب کر کے ہائیپر مارکٹ کوا ایک بہت بڑا پروجیکٹ جو دو سو کروڑ کا پروجیکٹ ہے وہ اگلے بارہ مہینوں میں انپلیمنٹ کرے گی اور اس سے یہ امید ہم رکھ رہے ہیں کہ تقریباً ایک لاکسی بھی زائر افرادوں کو اس میں نوکری ملے گی انشاءاللہ میں سارے آئی ایم اے گروپ آف کمپنیز کا ایک اور ایک شافت جو ملبری کل اس کی آج پیدا ہوئی ہے جس میں ایوی ڈی ایم پر شکرہ چوکن ہوا ہے چیزیں ملکے ہیں اور اسی طرح سے ہم لوگوں کو ٹوٹل پچیس سے کیسے بینگلو میں مرانچے سے اسے کر رہے ہیں اور چاہے ہیپر مرکٹ جو زیادہ ہیپر مارکٹ اور چاہے ہیپر ملبری کلیز کا بھی ایک سوی دیکھنے تو اسی طرح سے ہمارے ایم میں گروپ آف کمپس کو مغارک بات دیکھا ہوں کہ ہمارے ہمارے کلیار ہمارے بارک بات دیکھا ہوں کہ آٹیا آئے آٹیا آئے ہمارے کلیار ملک خانچنی کسی ملک ریčنگ كانت جو ملک رید کرنی ویڈیل ملک رید کرنی اگر اس شروع جسی شروع برپرشن ملک کرنی اسی شروع رید کرنی اگر ویڈیل دیو سا ملک رید ہیں جنر شروع برپرشن ملک کرنی موسیقی 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 ویسٹار پروڈی کران کرن شروع موسیقی باتريک brزان نیمو سیتسم inevitable موسیقی اگر چیز ہیں ایفٹ بار مجھے مانگری اور امڈھیب جدار کی لیکن پہلے چیزید اپنے پہلے چیزداد میں ملک کیزید پر اختیام اور چیزید سنوں مجھے دوچہ اس کنسپ کو اور اس شرگو موپشک کرنے کے پیچھے پیر تھی یہی تھی کہ ہم یہاں کے کسٹمرز ہیں یا جو یہاں کے لوگ ہیں شاپنگ کرتے ہیں ان کو ایک ایسا ماہول دینا جو اپنے آپ میں ایک انٹرنیشنل لگے ایک اچھی شاپنگ ایک اچھی شاپنگ ایکسپریئنس اور ساتھ ہی ساتھ اچھے خاصے آفرز اترین آفرز اور اچھی پرائسی اس کا ان دو چیزوں کا ہم نے اپنے اپنے رکھا ہے اور ہم حضید اس کو اس تقویل میں اور بھی بڑھا کریں ہم چاہیں گے کہ ہم اپنے کسٹمرز کو جتنا ہو سکتا ہے مناسب طرقے سے پرائز آفر کریں یا مناسب خیمتیں آفر کریں کسٹمرز کو اور آسارٹمنٹ بھی ہم نے اس طرح سے بنائی ہے کہ ہم نے یہ خیال رکھا ہے کہ زیادہ تر جو عام زندگی میں جو عام طور پر جو استعمال ہوتی ہیں چیزیں اس کا ہم نے خاص خیال رکھا ہے اور دیکھا ہے کہ اس کو اچھی اچھی خیمتوں میں ہم اس کو پیش کریں مستقبل میں ہم انشاءاللہ اس کی اور بھی بہت ساری افراہ جسے کہتے ہیں یا پرانچس کہہ لیجئے ہم اس کی اپن کرنے جا رہے ہیں انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ مستقبل میں دو یا تین سالوں میں آپ میرا یقین ہے انشاءاللہ کہ بینگلور کے ہر ایک ایک قولے میں آپ ملوری گرینز کو پائیں گے ہمارا ارادہ ہے کہ بینگلور میں جتنی بھی علاقے ہیں چھوٹے چھوٹے قولے ہیں یا علاقے ہیں اس میں ایک ملوری گرینز رہے جہاں پہ ہم جہاں پہ اچھی اچھی جیزیں اچھے قیمتوں پہ تستیاب رہیں اور کسٹومرز اس کا فائدہ ہوتے ہیں ہم مستقبل میں انشاءاللہ بہت سارا پرائیوٹ لیبل جو کہہ لیجئے جس کو مارکہ الفاظہ بھی کھا جاتا ہے جس کو بھی ہم اپنی مارکیٹس میں رکھیں گے یہ بھی اپنی اسارٹمنٹ کا حصہ رہے گا تاکہ کسٹومرز اچھی قولٹی اور اچھے پریس کا فائدہ ہوتے ہیں تو ہم ہماری نیت اور ہمارا جو منشاہ ہے یہی ہے کہ ہم اپنے کسٹومرز کو زیادہ سے زیادہ اچھی سرویسز اچھی خیمتیں اور بہت زیادہ مہم جو ہے کہ ہم اس علاقے میں پینگلور ہو گیا یا کرناٹک ہو گیا جس میں ہم زیادہ سے زیادہ جابز ہم فراموش کریں ہم اس میں جو ہے آوائیلیبل کروائے تاکہ لوگ یہ ایک طرح سائیکل کی طرح ہے جس میں لوگ شاپنگ کریں گے اس میں کام کریں گے تو ایک اپنو بھی سائیکل کی طرح بن جائے جہاں پہ لوگوں کو جو ہے آپ پرچونٹیز بھی ملیں گی لوگ اس میں کام کر پائیں گے لوگ کھری دیں گے مال تو اپنے آپ میں ایک ایک اکانومی بن جائے گی اور یہ مجھے لگتا ہے آج کل کے زمانے میں بہت ہی زیادہ اہم دے تو انشاءاللہ امید کرتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ لوگ آئے ہیں اور اس فسیلیٹی کا زیادہ سے زیادہ پور فائدہ ہوتا ہے شکریہ موسیقا نون والقنم وما يسکون موسیقی